موسیقی سیل میں موقع اور نوکری میں دھوکہ جی ہاں نمسکار میں ہوں گوڑا وگروال آپ دیکھ رہے ہیں جی بزنیس نئی نوکری کے ساتھ نئی زندگی کے نئے سپنے جڑتے ہیں اور یہ سپنے اور بھی خاص ہوتے ہیں اگر یہ آپ کی پہلی نوکری ہو یعنی آپ اپنی زندگی کے نئے چپٹر کی شروعات کر رہے ہیں لیکن سوچئے کہ ایک ہی پل میں یہ سپنے ٹوٹ جائے تو کیسا لگے گا آج ہی ہم بات اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کا درگ جو بہت امیدوں کے ساتھ اپنے اپنے گھر چھوڑ کر شہر میں آئے تھے نئی نوکری کے لیے لیکن نئی نوکری کے نام پر ان کو ملا دھوکہ یہ دھوکہ دیا آن لائن گروسری ڈیلیوری فرم گروفرز نے یعنی سٹارٹ اپ اب سپنوں کے دشمن بن چکے ہیں یہ دیکھئے لاکھوں سپنے لے کر سرسٹ یووہ اپنے اپنے گھروں سے گھڑگاو کے لیے دکھلے تھے اور ان سب کی منزل ایک ہی تھی گروفرز پہ نوکری کر اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنا لیکن اپنی منزل کے قریب پہنچ کر بھی اسے حاصل کرنے سے وہ چوک گئے وجہ بنا گروفرز کا دھوکہ سرسٹ یووہ اپنی اپنی نوکری جوائن کرنے گھڑگاو تو پہنچ گئے تھے لیکن یہاں پہنچ کر انہیں نوکری جوائن کرنے کے لیے کوئی فارم بھرنے کو نہیں ملا بلکہ ملی ایک ایمیل جس میں لکھا گیا تھا کہ انہیں دیے گئے اپنے آفر کو گروفرز واپس لے رہا ہے خاص بات تو یہ رہی کہ اس ایمیل میں نہ ان سے معافی مانگی گئی نہ کوئی وجہ بتائی گئی اور نہ کسی بھی فون کال کا جواب دیا گیا جب ان گصہے لوگوں نے کمپنی کے باہر پردرشن کیا تو ایچ آر کے دو لوگوں نے آ کر ان سے بات کی لیکن مینجمنٹ نے ان لوگوں سے ملنے کے لیے انکار کر دیا حالی میں کئی سٹارٹ اپ کے بند ہو جانے کے بعد کئی یوواؤں کی نوکری چلی گئے کئی لوگوں کے سپنے بھی ٹوٹ گئے کئی ایسے بھی یوواؤں تھے جو بڑی بڑی کمپنیوں کے بجائے ایسے سٹارٹ اپ کو چن رہے تھے جسے نا کیول ان کے سپنوں کو پورا کر سکے بلکہ جنہیں وہ بلندیوں پر پہنچا کر اپنے سپنوں کو ایک نئے مقام تک مہنچا سکے لیکن اب سٹارٹ اپ کو لے کر آئیٹ آئی اینس کا نظریہ بدل رہا ہے بیرو رپورٹ زی میڈیا تو گروفرز کا نام اس لسٹ میں نیا ہے لیکن آپ کو جلدی سے بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی کچھ اور سٹارٹ اپس ہیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی دھوخہ کیا ہے سب سے پہلا نام اس لسٹ میں ان موبی کا جس نے نوکریوں کی جواننگ ڈیٹ کو آگے بڑھا دیا جو جواننگ ڈیٹ بتائی گئی تھی لوگوں کو وہ اس کو آگے بڑھا گیا جولائی سے نومبر دوزار سولہ کی جواننگ ڈیٹ آگے بڑھائی گئی ان موبی کی اس کے بعد اگر بات کریں تو کئی نوکریوں کے آفر بھی رد کیے گئے ان موبی کی طرف سے اس کے علاوہ فروری دوزار سولہ میں نوکریوں کے آفر واپس لیے گئے پیپر ٹیپ کی طرف ہم پیپر ٹیپ کی بات کر رہے ہیں پیپر ٹیپ کی طرف سے پیپر ٹیپ نے کاروبار اپنا بند کیا تو یہ دو سٹارٹ اپس کے بعد اگر ہم بات کریں آئی ایم بینگلور کے چونے ویڈ چھاتروں کی جواننگ ڈیٹ آگے بڑھائی گئی فلپ کارٹ کی طرف سے یہ بھی یہاں پر کئی نہ کئی بات سامنے آ رہی ہے اور کار دیکھو کی طرف سے یہ جواننگ ڈیٹ آگے بڑھائی گئی تو یہ نوکری کے نام پر دھوکہ کئی نہ کئی سٹارٹ اپس کے کچھ لوگوں کو کھانے کو ملا جو گروفرز کے ساتھ بھی کچھ ایسی کہانی ہوئی ہے جوب سیکیورٹی کی کمی سٹارٹ اپس کو چننا اگر چاہیے تو اس کے پہلے کیا سوچنا چاہیے کیا خطرے ہوتے ایک سٹارٹ اپ کو چننے کے وہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں سٹارٹ اپس میں بہت زیادہ جوب سیکیورٹی نہیں ہوتی انفرسٹرکچر کی کمی بھی ہوتی کیونکہ شروعات میں جب کاروبار شروع ہوتا ہے تو بہت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی یوتھ اور کم ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے سٹارٹ اپس میں تو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لئے بہت اچھا بھی ہو جائے ان میں انرڈی زیادہ ہو پیشن زیادہ ہو لیکن ایکسپیرینس کام ہو تو سکتا ہے ایک فرنٹ وو آپ کے لئے صحیح بھی نہ ہو سوشل لائف بھی کئی نہ کئی آپ کی اس طرح نہیں رہتی کیونکہ زیادہ ٹائن دینا پڑتا ہے سٹارٹ اپس کے لئے کام کاج کرنے کے خراب طریقے سے بھی صحت پر بھابت ہوتی ہم نہیں کہہ رہے کہ سارے سٹارٹ اپس میں ہی ہوتا ہے لیکن کچھ سٹارٹ اپس میں ایسا ہوتا ہے جہاں وارکنگ سٹائل بھی بہت اچھی نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آف دہ لائن ہوتی ہیں جس وجہ سے کئی نہ کئی سٹارٹ اپس لوگوں کو ایفیک کرتی ہیں تو میرا سوال آج سٹارٹ اپس کے اوپر ہی ہے گروفرز نے جو کیا کیا یہ ایک سنکیت ہے بھارت میں سٹارٹ اپس کی جو موجودہ استثیتی ہے اس کے بارے میں مرسات اس پہ بات کرنے کے لئے اس وقت باکھل ڈھولکیاں ہیں فارمر ڈیریکٹر ہیں آئی ایم احمد آباد کے مرسات وکاس کٹہلا ہے آئینجل انویسٹر ہیں آپ مسٹر انشومان میر ہیں کو فاؤنڈر اینڈ ڈیریکٹر مائی ٹیکسی انڈیا کے اور ایک اور خاص بیمان سومن رودرا ہے اچ آر لیڈر ان سی آر کورپ کے آپ سبھی لوگوں کا بہت سواگت ہے اور سب سے پہلے میں کیونکہ سٹارٹ اپ کی بات ہو رہی ہے تو انشومان میں آپ کے پاس ہی آؤں گا گروفرز نے جو کیا جو ریپورٹ ہم نے دکھائی کیا کہیں سے بھی اس کو جائز کہا جا سکتا ہے کہ آپ ساٹھ پیسٹ لوگوں کو آفر کریے اور جب وہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے جو وہاں کریں لوکل آئٹ نہیں ہیں باہر سے آ رہے ہیں اور وہ وہاں جوائنگ کرنے پہنچے تو ان سے وہ آفر ویڈڑا کر لیا جائے یہ حوالہ دیتے ہوئے کہ کمپنی ریسٹرکچرنگ کر رہی ہے یا کمپنی کی حالت صحیح ہے خراب ہے کچھ بھی یہ مانا جا سکتا ہے سہی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ بہت ہی گلت قدم ہے اور میں سے تو کنسیڈر کروں گا کہ یہ مس منیجمنٹ ہے گروفر کی طرف سے کیونکہ یہ جو ریسٹرکسرنگ کری گئی ہے یہ ہر کمپنی میں ہوتی ہے یہ ہر کمپنی میں اس طرح کی پولیسی ہوتی ہے پر آپ کو یہ پری پین کرنا بڑتا ہے whatever you have the future plan you have a business plan but everything is on your excel seat تو آپ کو یہ already plan آپ کے پاس سارے کچھ ہوتے ہیں کتنے جوب آپ کو آفر کرنا ہے کب آفر کرنا ہے اور ایڈ دے مومنٹ اگر آپ کسی کو بتاتے ہو کہ آپ کو جوب نہیں مل رہی ہے تو یہ چیز سچ میں بہت گلت ہے لیکن میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انڈین سٹارٹ اپ کے لیے سیٹ بیک ہے اور کیا یہ بول فوٹر ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے میں اس کا کنڈیم کروں گا یہ بالکل گلت ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو سٹارٹ اپ آپ اس یہ انٹل لے لو آپ بلو چپ کمپنی ہے انٹل انہوں نے لے آف کیا اپنے 11% اپنے ہٹا دیا سامسنگ انڈیا انہوں نے 5% اپنے ہٹا دیا لیکن یہ نیوز نہیں بن رہی ہے کیونکہ آرڑی یہ برینڈ ہے کیونکہ ابھی سٹارٹ اپ ایک نیا کلچر انڈیا موبر رہا ہے انڈیا کا سٹارٹ اپ کا گروت آپ دیکھو تو اسی جزا تھرز لارجس ملکہ ہر سال 3,000 نئے سٹارٹ اپس انڈیا میں آ رہے ہیں اور اراؤنڈ فیچر گروت جو آپ دیکھو گے لگا ڈھائی لگ جوپ کریٹ ہونے والے ہیں یہ چیزیں ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن ایسا نہیں کہ کیونکہ سٹارٹ اپس میں ہو رہا ہے ہر جگہ یہ ہو رہا ہے میں سومن ندرہ صاحب آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ آپ چار پالیسیز کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اس کے بعد میں ہم نے دوسرے میمانوں کے پاس جاؤں گا سر ٹھیک ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سٹارٹ اپس ہچکولے کھاتی ہیں شروع میں اور کبھی وہ سفل ہوتی ہیں اور کبھی ناخامیاب ہوتی ہیں لیکن جس طرح یہ اس بار کیا گیا گروفرز کی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے کہ آپ نے لوگوں کو ایمیل بھیجا جوائننگ ڈیٹ دی اور جب لوگ جوائننگ کرنے آئے تو اس کے بعد دو لائن کا ایک ایمیل جس میں نہ تو اپالوجی نہ تو کمپنسیشن وہ ایمیل کی کوپی ہم دکھا بھی رہے جو انہی میں سے ایک لوگوں کو بھیجا گیا تھا ان کا نام ہم نے شپا کے وہ ایمیل کی کوپی دکھا بھی رہے میں آپ کو پڑھ کے بھی سناوں گا وہ ایمیل اس طرح سے کیا آفر ویڈڈراؤ کیا جاتا ہے سر کیا یہ ایچارٹ پالیسی صحیح کہی جائے گی تیکھی میرا یہ کہنا ہے کہ جیسے ابھی ہمارے پینلیس نے بولا کہ بزنس ریالیٹیز آج کی ڈیٹ پہ بہت انسرٹین ہے سپیشلی سٹارٹ اپ میں ایسا ہے کہ ان کو ایک فیچر ایک سال کے بعد کیا ہونے والا ہے کچھ ان کا اتنا فیار ازمشن نہیں ہے اس لیے جو ہائرنگ ہوتی ہے تھوڑی اپروکسیمیٹ ہوتی ہے ایکزیکٹ نہیں ہوتی نمبرز پہ بٹ مجھے یہ بھی کہنا ہے ایسا کمپنی جب کمپنی کیمپس میں جاتی ہے تو ایک لیٹر اف انٹ ایشو کرتی ہے لائی کی ہم آپ کو ہائرنگ کرنا چاہتے ہیں آج سے ایک سال بعد اور آپ کو جوائنگ کرنے کے کچھ ٹائم پہلے آپ کو فائنل آفر لیٹر دیا جائے گا ہم سو جو ایلو آئی کنڈیشنل آفر اف ایمپلومیمنٹ ہوتا ہے کچھ کنڈیشنز میٹ کرنے ہم آپ کو لیں گے اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہے سیکیوریٹی چیک ایکسیٹر ایکسیٹر ہوتی ہیں لوگوں کو کونٹریک پہ 100% job assurance نہیں سوچ چاہیے بٹ پھر میں دوسری طرف سے یہ بھی بولوں گا کمپنیز کی طرف سے بھی اگر لو آئی اپنے ایشو کیا ہے اور آپ کو بزنس ریزن سے اس کو نہیں آنر کر پا رہے ہیں ایک تو ہے کہ ان کو کچھ سیویر سیشن دیجئے نوٹیس پہ کے حساب سے آپ کو کچھ کمپنس کرنا چاہیے کیونکہ ایک opportunity lost ہے secondly کچھ کمپنیز بھی کرتی ہیں کہ ان کو پلیس کرنے کے لیے دوسرے کمپنیز سے بات کرتی ہیں پلیسمنٹ کمپنیز سے بات کرتی ہیں آفر کرتی ہیں آفر آفر اپنے بولا interaction کمپنیز چینل رکھنا چاہیے انسٹیوٹ کے ساتھ تاکہ ان future can always come back and offer new jobs مطلب آپ کے حساب سے چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن باخل ڈھولکی صاحب اگر کسی کو کمپس پیسمنٹ کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں سر اگر کسی کو کمپس میں پھر سے اپنے یہاں allow کریں گے کیونکہ اس case میں بہت سار institutions off the record یہ کہ رہے ہیں کہ گروفرز کو allow نہیں کریں گے دیکھئے جہاں تک اس ماملے کا سوال ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ premier institution سے اگر آپ recruit کر رہے ہو تو وہاں کے بچوں کے پاس multiple opportunities ہوتی ہے اور وہ سنستھاؤں کے اپنے rules ہوتے ہیں تو ایک بار بچے کو firm job offer ملا اس نے accept کیا اس کے بعد وہ بچہ placement سے باہر ہو جاتا ہے تو اس candidate کو پھر دوسری نوکریوں کے opportunities میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا اگر وہ company clear نہیں ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس پہ ان کو information شیئر کرنی چاہیے اب اگر join کرنے کی date جولائی میں ہے اور آپ جون کے last week میں بولو کہ آپ کا joining ہم delay کر رہے ہیں تو اب یہ delay ہونے والا ہے بات company کو کم سے دیلے نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہم بعد join کریں گے میں آپ پڑھ کہ بتاتا ہوں نے کیا کہا ہے dear so and so this says reference to the positions with groffers India private limited in respect of which we have communicated with students from the 2016 batch at your respected institute owing to market conditions and changes which affect our business we regret to inform you that such positions are no longer available best wishes groffers sir انہوں نے delay نہیں کیا انہوں نے withdraw کیا یہ یہ a panelist نے بات کہ samsung یا infrastructure companies وہ lay-off کر رہی ہے اب downsizing اور lay-off کو fresh recruitment کے ساتھ compare نہیں کیا جا سکتا ہر ایک market driven condition میں lay-off ہوتے ہیں downsizing ہوتی ہے وہ جو لوگ ناوکری میں ہیں ان کو کہا جاتا ہے ان کو 3 مہینے کا notice دیا جاتا ہے ان کو یہاں ان بچوں کی پہلی نوکری ہے تو اس کو downsizing کے ساتھ compare نہیں کیا جا سکتا تو اس کے لئے آپ کو proper فوکر اور ایک بات اور نکل کر آتی سر start up start up کے ساتھ بہت سارے risk ہوتے ہیں جڑنے کے start ups آپ کو بہت اوپر بھی لے جا سکتی ہوں start ups آپ کے career کو تھوڑے دیر کے لئے delay بھی کر سکتی ہیں تو اب یہ جو بچے جنہوں نے start ups کے ساتھ ساتھ کر ITI جو بہت bright young students ہیں ان کو start ups کے بارے میں بہت سارا بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں اور بچوں میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ نئے ventures میں ہم اپنا یوگ دان کرے تو یہ بچے جو ہے وہ ambitious ہوتے ہیں اور وہ established company کے نوکری چھوڑ کے start up میں نوکریاں لیتے ہیں یہ سمجھ کے ہمیں اس میں اور آگے بڑھنے کا موقع ملے گا تو ایسے پریشتیوں میں اور دوسری بات start up companies کی ویب سائٹ پہ ان کی financial conditions کے بارے میں کوئی transparency نہیں ہے اگر آپ ایک established company میں نوکری لینے جا رہے ہو تو آپ کو اس بلکل صحیح بات ہے آپ رہی ہے مرسات angel investor وکاس کٹہلا ہے وکاس کٹہلا صاحب آپ کیونکہ start ups میں invest کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا آپ 20-25 start ups میں investment ہیں لگاتار یہ بات ہو رہی ہے ودیشی funding start ups کو کم ہو رہی اور جو یہ matter سامنے آیا ہے کیا اس کا ایک مطلب ہم نکال کہ بھارت میں start ups start ups کی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ start ups بڑی کمپنی کیون بیہیو نہیں کر رہی جیسے جو ڈلکیا صاحب نے کہا میں کچھ کچھ ان سے سہمت ہوں لیکن ایک جگہ میں اپنی رائے ایسے رکھنا چاہتا ہوں دیکھ یہ bright students ہیں یہ آئی ای ٹی میں پڑھتے ہیں تو اتنے پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے کچھ judgment لگائی ہوگی کہ بڑی کمپنی کو چھوڑ کر start up میں job لیا ان کو پتا ہونا چاہیے کہ start up میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ it's a high risk game اب ہم کافی اور ادھارن دیتے ہیں امریکہ میں ایسے ہوتا ہے سنگپور میں ایسے ہوتا ہے اور ہم اکثر بات کرتے ہیں ہاں پہ higher and fire policy ہوتی ہے تو start up کو دیکھئے اس میں ہم جیسے کہ پہلے ہمیں جس طرح ہم discount دے رہے تھے شاید ہم نہیں دے پا رہے تو کئی فنڈ کی کو ڈری structuring لٹک رہی ہے ہم لوگوں کو رکھتے کچھ کام کراتے اور پھر نکال دیتے وہ اچھا ہوتا کہ یہ اچھا ہے تو دیکھئے جیسے دھولکی صاحب نے کہا communication definitely وہ کچھ better handle کر سکتے تھے لیکن دیکھئے start up بھی ایک business ہے اگر ان کی قررن پر استیتھی ایسی ہے کہ ان کے پاس funding نہیں ہے کہ اپنی capacity staffing کو بڑھا سکیں تو بہتر یہی ہے کہ ایک action ایسا لیں جس سے اپنی مجبوری اور نہ بڑھائیں اور دیکھیں start up کی دنیا میں competition بڑی تیجی ساگے پڑتا ہے اور اگر بات online start ups کی بات آتا سب سے پہلے online company دماغ میں آتی ہیں تو online sale کے ذریعے کمائی ان لوگوں نے کی تو یہ online company کسی سے پیچھے دیکھتی نہیں ہے ان sale کے دعوے بھی بڑھے بڑھے کی جاتے ہیں لیکن جب بات valuation کی ہوتی تو تمام دعوے کھوکھلے دیکھتے ہیں یہ report دیکھئے 50% discount 60% کی سین آکرشک offer online company کے آج کے وقت میں سچ یہ ہی ہے تب ہی تو گھرہک انہی اور کھچے چلے آتے ہیں لیکن جب بات سچائی کی آتی ہے تو سچ اتنا سنہرہ نہیں ہوتا جتنا دیکھتا ہے کمپنی کی valuation ہی اس بات کو تی کرتی ہے کہ بازار میں کمپنی کی اصل جگہ ہے کمپنی کی بھوشی کی باتوں میں کتنی سچائی ہے لیکن دن با دن ان کمپنیوں کے دعوو کی پول کھل بھی رہی ہے مارچ 2015 تک جہاں فلیپ کارٹ کی کمائی 10 300 کرو کریب 1 لاکھ کرو روپے تھی وائی سناپ ڈیل کی کمائی 938 کرو روپے تھی تو اس کی valuation قریب 33 500 کرو روپے تھی اولا نے 418 کرو 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 لیکن حالی موگن سٹینلی میوچل فنڈ نے ایک بار فلیپ کارٹ کی موگن سٹینلی میوچل فنڈ ٹرس نے 31 مارچ کو ختم تیمہی کے لیے فلیپ کارٹ کی ویلویشن 15% گھٹا کر 62 913 کرو کر دی پچھلے سال جون میں کمپنی کے ویلویشن خریب 1 لاکھ کرو روپے تھی ایسا ہی حال کئی اور بڑی e-commerce کمپنیوں کا زی میڈیا جن کنڈیڈیڈ کو انہوں نے سیلیٹ کیا تھا اسے کس نے ہائیر کیا ایمی جون نے پی ٹی ایم میں دو الگ جون کے کمپنیٹر انہوں نے ہائیر کیا تو سٹارٹ اپ جو کریٹ کر رہے کچھ ڈاؤن ہر کمپنی میں ہوتی بات نہیں سوان ندردرہ آپ بات بات کو مانتے ہیں آپ کو لگتا ہے کچھ کچھ کھ کھڑے ہو گئے ساب نے ان کی funding کو لے کر ان کی functioning کو لے کر نہیں دیکھیں ایسا ہے سٹارٹ اپ اور آن لائن جو ہمارا بزار ہے اس پر ہمیں نیوز زیادہ ملتی ہے تو ہم سوچتے یہ سیکٹر ترموائل میں جاتا ہے یا پھر اس کے بارے میں ہم زیادہ سنتے ہیں بہت بڑی بڑی سیکٹر بڑی کمپنیز بہت بڑی بڑی کمپنی جو سٹاک ایسٹینج میں لسٹیڈ بنا رہے ہیں سٹارٹ اپ اویس اٹریکشن لوگ بات کرنا چاہتے ہیں یونگ ہے ڈائنیمی ہے کو امپلومی دی رہا ہے اس لئے لوگ کا پرسیپشن ہے سٹارٹ اپ میں اگر آپ ملا کے دیکھیں سٹارٹ اپ میں ٹوٹل امپلومی سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ کمپنی جنو لکھڑی سٹارٹ یا آپ کی کچھ اور سوچ ہے آپ کے فانل کمنٹ نہیں دیکھ سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ نئے جو سٹارٹ اپ سے ان کا ریون جیس ریٹ سے بڑھ رہا ہے اس حساب سے ان کی پروفیٹ بلیٹی نہیں ہے یہ سب کے سب لاؤس میکنگ ہے اور ان کا بزنس چلتا ہی اس لئے ہے کہ پرائیویٹ ان ویٹ اس میں کافی سارا دینے پڑیں گے با ستنا یا دیکھ ترجی موسیقی موسیقی